اب میں درس قرآن و حدیث کے لئے دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے معزز مکرم محمان فضلت الشیخ حضرت مولانا قارئنا مرحمن صاحب حافظ اللہ تعالی قال اللہ عز وجل فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير معزز و مکرم اصادت اکرام اور عزیز طلبہ اللہ رب العزت ہمارے خالق و مالک ہیں اللہ رب العزت اس پوری کائنات کے مالک ہیں اس پوری کائنات کے خالق ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں تعلیم اور تربیت کے بغیر نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں پیدا کر کے ہمیں تعلیم بھی دی ہے اور ہماری تربیت بھی کی ہے چند باتیں اسی تربیت کے حوالے سے اپنی یاد دھیانی کے لیے آپ سب کی تذکیر کے لیے ہیں اللہ حق بیان کرنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ میں سے اکثر یہاں جو موجود ہیں وہ طلبہ ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ایک مقصد دیا ہے ہم سب اس وقت بھی ایک مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں اور ہماری زندگی بھی ایک مقصد کے تحت ہے سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے زندگی اور موت پیدا کر کے ایک مقصد دیا ہے میں اس مقصد کو آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی یاد دھیانی کرنا چاہتا ہوں جب ہمیں یہ خبر ہوگی جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اچھے عمل کریں کس لیے پیدا کیا اللہ نے تاکہ ہم اچھے عمل کریں اللہ کہتے ہیں تاکہ میں تمہیں آزماؤں لیبلوکم ایوکم احسن عمل تم میں سے عمال صالحہ کرنے والا کون ہے میں نے ابتدان جو آیت آپ کے سامنے عرض کی ہے تلاوت کی ہے اللہ کیا کہ فرماتے ہیں فمن زحزحان النار و ادخل الجنة فقد فاز الدنیا جہان کے بسنے والوں اس کے شروع میں اللہ کیا فرماتے ہیں جو زندہ ہے اس نے مرنا ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہے جو زیروح چیز موجود ہے اس نے اس زندگی کو چھوڑ کے اگلے جہاں جانا ہی جانا ہے میں ارز کیا کرتا ہوں کہ سانس چلتی رہے تو یہ جہاں سانس رک جائے تو وہ جہاں اس کے درمیان حد فاصل کو چیز ہے تو وہ صرف سانس ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے بھی اور آپ کو بھی عطا کی ہے اس کا مقصد کیا ہے ایوکم بحسن عاملہ تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھی عمل کرتا ہے آپ یہ بات جانتے ہیں کچھ بچے دنیا میں آتے ہی چلے جاتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس زندگی میں سانس لیتے ہی نہیں مادر رحم سے جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کی سانسیں پہلے سے ٹوٹ چکی ہوتی ہیں اللہ نے ہمیں یہ سانسیں دے کے اللہ نے ہمیں یہ زندگی دے کے یہ نعمتیں دے کے اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے لیبلوکم ایوکم احسن عاملہ میں دیکھوں کہ تم میں سے اچھی عمل کون کرتا ہے عزیز طرح باب محترم معزز سامعین اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے امتحان کے لیے اور ہم سب جانتے ہیں یہ زندگی بڑی آرزی ہے یہ زندگی بڑی مختصر ہے اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اے دنیا میں بسنے والو اے دنیا میں میری نعمتوں سے مستفید ہونے والو اللہ نے تمہیں یہ زندگی دی ہے یہ کیا ہے کھیل تماشا وَمَا مَتَعُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا غُرُورِ یہ کھیل تماشا اللہ اکبر محترم احباب میں نے کہا جو آیا ہے اس نے جانا ہے اس کائنات میں سب سے بہترین ہستی افسد البشر افسد النبیین امام النبیین شفیع المدنبین آپ کے اور میرے پیر مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور زندگی کا آخری وقت ہے سجد عائشہ طہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے آپ پہ موت کی تکلیف دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا اگر کسی نے اس دنیا میں رہنا ہوتا کسی کو بقا ہوتی کسی کو دوام ہوتا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اگر وہ نہیں رہے تو کوئی نہیں رہے گا اور یہ جو موت کی کیفیت سجد عائشہ آپ علیہ السلام کی بیان کرتی ہیں وہ کیا تھی اور آپ یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے کہ موت کی سختیاں بڑی شدید ہیں موت کے سکرات وَجَأَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقُ موت کے سکرات بڑے شدید ہیں موت کی سختیاں بڑے شدید ہیں عزیز طلبہ میں آپ سے یہ اس لئے باتیں ارز کر رہا ہوں اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے یہاں سے جانا ہے انسان اپنے زندگی بہتر کر لیتا ہے انسان اپنے زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے اور شریعت نے جب شریعت اسلامی نافذ ہوئی اس میں پہلی تعلیمات یہی تھیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کفار مکہ کا عقیدہ کیا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے زندگی ختم ہو گئی جو چاہے کرو جو جی چاہے کرے نہیں بلکہ شریعت نے ابتدائی تعلیم یہی رکھی تھی کہ اس دنیا کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے لیے پیش ہونا ہے اگر بچوں کو یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ یہ زندگی گزار کے اپنے نام اعمال سمیٹ کے نام اعمال تحریر کرا کے ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بچے بہترین مستقبل بن سکتے ہیں الہوالعالمین ان بچوں کو ہمارا بہترین مستقبل بنائے میں ارز کر رہا تھا آپ علیہ السلام جو سب سے افضل شخصیت کیفیت کیا ہے سگید عائشہ طہرہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے پانی کے پیالے میں بھیگوتی اس کو آپ کے چہرے ارمر پہ پھیرتی آپ کچھ سکون محسوس کرتے میں یہاں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ والی ہے کہ جب موت کی تکلیف سے بھی آپ علیہ السلام گزرے ہیں جو محبوبِ کبریاں ہیں محبوبِ الہی ہیں آپ جب تکلیف میں آتے ہیں رب آسمانوں کی سیر کرانے میراج پہ لے جاتے ہیں لیکن موت کی تکلیف سے بھی آپ نہیں بچ سکے اس چیز سے ہم سب کو گزرنا ہے اور عزیز طلابہ محترم احباب آج ہم دیکھتے ہیں اچانک اموات کیا سنتے ہیں جی نوجوان تھے صحت مند تھے باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گئے پیغامِ عجر آ گیا دنیا سے چلے گئے کیا سنتے ہیں جی چالیس بیالیس سال عمر تھی کہیں سفر کر رہے تھے راستے میں ہی باتیں کرتے کرتے خاموش ہوئے کیا ہوا جی ہارٹ فیریر ہو گیا دل بند ہو گیا ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جس نے جانا تھا وہ چلا گیا ہے حالے میرے کل ٹیم بہت ہیں حالے تھے میری وی بھائی سال عمر ہے حالے تھے میں پجاس سٹھ سال ستر سال نہ ہونا ہے پھر میری اکتباری آنی اللہ کی قسم ہم میں سے اکثر کی یہ سوچ بن گئی ابھی میرے پاس وقت بہت ہے ابھی میں چالیس بیالیس برس کا ابھی مجھے بیس اشرے دو اشرے دو سال بیس سال میرے پاس ہیں ساٹھ سال کا ہو جاؤں گا بوڑا ہوں گا اپنے بچے بیع ہوں گا جائدات بنتوں گا اس کے بعد مجھے موت آئے گی یہ سوچ آج ہماری بن گئی نتیجہ کیا موت ہمیں دن میں کئی بار یاد کرتی سیدی فرماتے ہیں قبر انسان کو پکارتی لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جس نے مرنا تھا جس کا جنازہ ہم نے پڑھنا تھا پڑھ لیا حالے میرے کوئی ٹیم بہت ہے آئیے محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سماعت کیجئے کیا کہا اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا نہ جانے یہ سانس کب ٹوٹ جائے اور ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں میں آپ سے ایک بات ارز کروں آج قرآن پڑھنے والوں کے پاس قرآن پڑھانے والوں کے پاس یہ سند موجود ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے سب سے بہترین ان کے پاس سیٹیفکیٹ کی لیبل موجود ہے محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی موجود ہے یہ بہترین لوگ مجھے بتائیے یہ لوگ بھی اور اس کے علاوہ لوگ بھی اگر ہم میں سے ابھی یا کچھ لمحوں بعد کچھ گھنٹوں بعد کچھ دنوں بعد اگر ہم میں سے کسی کا آخری وقت آ جائے تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکے کیا ہماری تیاری ہے محسن انسانیت نے کہا تھا صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرنا شام آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا بلکہ اپنے آخری وقت کی تیاری کرنا قرآن مجید نے کیا کہا فَمَنْزُحْ زِحَانِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَازِ تم میں سے کامیاب وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہوئے آگ سے بچا لیا گیا جنت کا مہمان بنا کے جنت میں داخل کر دیا گیا یہ شخص سب سے بہترین اور یہ شخص خوش قسمت شخص ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا اللہ اکبر فرمایا مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ الْإِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ کہ تم میں سے اقل مند شخص وہ ہے اقل مند شخص کسے قرار دیا کیا جو بڑے بڑی بلڈنگیں بناتا ہے پیسہ سمیٹتا ہے کیا بہترین سواری حاصل کر لیتا ہے کیا کامیاب شخص وہ کیا اقل مند شخص وہ ہے جو یہ سوچے میرے بچے کیمرج یونیورسٹی میں میرے بچے اکسفورڈ میں میرے بچے نسٹ میں میرے بچے یو آئی ٹی میں میرے بچے کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ لیں یہ کامیاب ہے یہ اقل مند ہے نہیں آقا نے فرمایا یہ اقل مند نہیں ہے اقل مند وہ مندان نفسہو وعمل لما بعد الموت تم میں سے اقل مند بندہ وہ ہے جو اس زندگی میں اگلی زندگی کی تیاری کر لے یہ اقل مندی ہے یہ اقل مندی جو اس زندگی میں اگلی زندگی کی تیاری کر لے یہ اقل مند ہے اور فرمایا جو شخص بے وقوف کون ہے احمق کون ہے فول کون ہے پاگل کون ہے بے وقوف کم اقل کون ہے فرمایا جو شخص اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا اپنی مرضی سے جب جی چاہا سو کے اٹھا جب جی چاہا سو گیا جب جی چاہا خیر کا کام کر لیا جب جی چاہا جو مرضی کر لیا یہ ہے بے وقوف مجھے بتائیے کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ نہیں ملتا سونا کب ہے اٹھنا کب ہے کھانا کیا ہے پینا کیا ہے معاملات کیسے کرنے کاروبار کیسے کرنا لین دین کیسا ہو میل جول کیسا ہو تنہا ہو تو کیا کرے دوستوں میں ہو تو کیا کرے گھر میں ہو تو کیا کرے گھر سے نکلے تو کیسے نکلے بازار میں آئے تو کیا کرے کاروبار کرے تو کیسے کرے لین دین کرے تو کیسا ہو گفتگو کرے وہ کیسی ہو بولنا کیسے ہے سننا کیسے ہے معاملات کیسے کرنے یہ سب کچھ بتا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا نہیں کر کے دکھایا کر کے دکھا دیا اگر آج کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا جی زندگی کیسے بسر کرنی ہے مجھے نہیں پتا پڑھنا کیسے ہے مجھے نہیں پتا اساتذہ کا احترام کیسے کرنا ہے مجھے نہیں پتا اساتذہ سے کیسے ملنا ہے مجھے نہیں پتا تعلیم کے بعد کیا کرنا ہے یہ شخص سب سے بڑا بے وقوف اور احمد شخص ہے کیونکہ تعلیمات ساری دے دیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں اس کی تیاری نصیف فرمائے احبابِ گرہ میں قدر میں عرض کر رہا تھا اچانک موت اچانک موت نیک آدمی کے لیے اللہ کا توفہ ہے کیسے اس کی تیاری ہر وقت ہوتی ہے جنابِ ابو حرر رضی اللہ عنہ کی بات یاد ہی عرض کرتا چلو اللہ اکبر جب آخری وقت آیا نا تو ان کی اہلیہ ان کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی سوال کیا روتی کیوں ہو کہا اس لیے روتی ہوں کہ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے یہ چیز غالب ہے اثرات غالب ہیں کہ آپ دنیا سے جانے والے کیا کہا تھا کیا فرمایا تھا کہا مجھے تو خوشی ہے میں اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور کس سے ملنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگی یہاں یہ بات عرض کروں ان کی تیاری تھی جنابِ عمر کہا کرتے تھے اگر رب اعلان کرے پوری کائنات میں ایک شخص ایسا ہے جسے رب معاف کر دے گا مجھے یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے فکر بھی ہے جنابِ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے فکر بھی ہے اگر رب اعلان کریں پوری کائنات میں ایک شخص ایسا جسے میں معاف نہیں کروں گا مجھے لگتا ہے شاید وہ میں عمر میں ہی ہوں یعنی اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف بھی ہے اور اللہ سے رحمت کی امید بھی ہے میں عرض کر رہا تھا نیک آدمی کے لیے اچانک موت اللہ کا توفہ کیوں اس کی تیاری تھی میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے میں اور آپ دیکھیں کیا ہماری تیاری موجود ہے اگر نہیں ہے تو فکر کریں اگر ہے تو اس کا شکر ادا کریں اور احبابِ قدر برا آدمی رب کی معصیتیں کرنے والا شریعت کو توڑنے والا وائلیشن کرنے والا اور میں ماذا سے کہوں آج ہمارا معاشرہ اس جیسے بھرا پڑا آج ہم ہم میں سے کوئی مسجد میں آتا ہے وہ کہا نا پنجابی میں ایک جملہ ہے حج بھی کیتی جاندے ہوتے لوو بھی پیتی جاندے ہوتے حج بھی کرتا ہے عمرے کا ذوق بھی ہے لیکن جب کاروبار کرتا ہے تو مسلمانوں کی لوگوں کی جڑے کاٹتا ہے نماز بھی پڑتا ہے صفحہ اول کا نمازی بھی ہے لیکن کیفیت یہ ہے یا بہن کا حصہ مارا ہوا ہے یا بیٹیوں کا حصہ مارا ہوا ہے کہتا ہے جی نہیں دینا جی لے ایسا کہ دیو تو لے کے دخاؤ جبر ہے اس پہ سختی ہے یعنی زندگی اپنی مرضی کی زندگی اپنی مرضی کی کاروبار کرتا ہے مرضی سے صبح و شام ہے اپنی مرضی سے یہ شخص اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا اپنے اعمال کی درستی نہیں کرتا اللہ سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا حق ادار نہیں کرتا حقوق و عباد پورے نہیں کرتا میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا اگر یہ شخص کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اللہ سے التجائیں کرے اللہ سے ندائیں کرے اگر یہ حقوق و عباد پورے نہیں کرتا اللہ کو اس کی اس دعا کا کوئی اثر نہیں ہے کیوں یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان خود فرما دی ایک شخص فرمایا یطیل السفر سفر کر کر کے وہ کہاں پہنچا حرم میں سفر کر کر کے بال پراغندہ ہیں بال مٹی سے اٹے ہوئے لباس اس کا میلہ کچیلہ پسینے سے شرابور ہوگا سفر کے اثرات اس کے چہرے پہ تھکا ہوا وہ کیا یمد یدی سے گدی فرماتے ہیں اپنے ہاتھ بلند کی ہوئے کیا کہہ رہا یا رب یا رب اللہ سے دعائیں کر رہا اللہ سے ندائیں التجائیں اللہ کے سامنے گریہ آپ اندازہ کیجئے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوگے اس کے چہرے پہ پریشانی بھی ہوگی پشمانی بھی ہوگی لیکن صحیح دی فرماتے ہیں ملبسہ حرام لباس حرام کا پہنا ہوا ہے مشربہ حرام اس کا پینا حرام کا متعمہ حرام کھانا حرام کا غذیہ بالحرام اس کی غزہ سے جو جسم پلا وہ بھی حرام کا اَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فرمایا اس کا لباس حرام کے پیسوں کا اس کا کھانا حرام کا پینا حرام کا ہو سکتا جس سواری پہ سوار ہو کے پہنچا وہ سواری بھی حرام کی اَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا اللہ اس کے دعا کیسے قبول کرے گا ہاں وہ شخص میرے یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے وہ شخص جس نے اپنے بھائیوں کا حصہ ضبط کیا اپنی بہنوں کو وراست نہیں دی اپنی بیٹیوں کو وراست سے محروم رکھا اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کا عمل قبول نہیں کرتا حق تلفی کی ہے حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالا ہے اس لیے ہمیں چاہیے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا برپور خیال رکھیں جو شخص معاملات کا خیال نہیں رکھتا اس کی عبادات اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی الہو العالمین ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے اس کو سمجھنے یاد رکھنے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے میں نے چند باتیں خاص طور پر بچوں کے لیے عرض کی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے بچوں کے لیے بالخصوص اور بڑوں کے لیے بالعموم ہمیں چاہیے ہم یہ سمجھیں کہ یہ زندگی ہماری کافی نہیں ہے اس زندگی کے بعد اللہ نے ہمیں ایک اور زندگی دی ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے یہ قرآن مزید پڑھنا قرآن کو حفظ کرنا دین کو سیکھنا دین کو سمجھنا یہ سارا کچھ اسی تیاری کا ایک اسی تیاری کا صرف ایک سٹپ ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه اقول قولی هذا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ خیر یہ تھے آپ کے سامنے ہمارے معزز مکرم اہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا کاری انام الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی تو